بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیلو گائرز کیسے آپ سب آئے ہو کہ سب خرید سے ہوں گے تو جی ہم ابھی نماز سے فری ہوئے ہیں صبح کا فجر کا وقت ہے نماز پڑی اس کے بعد کرانے پاکی دلاوت کی اور اس کے بعد اچھ اٹھی ہے تو بچے تو لیٹ ہی اٹھیں گے تو میں نے کہا کہ ہمیں صبح کی اٹھی ہوئی ہوں ہم تو ناشتاب نہ کھا لیتے ہیں ساتھ میں میں نے یہ شکر گندی بھی منعی تھی ناشتے سے فری ہو گیا میں پھر کافی ٹائم ہو گیا تھا میں نے کہا بچوں کو اٹھاتی ہوں وہ اٹھی ہوئی تھی بیٹی ہے لیکن ابھی تک وہ بستر میں گسی ہوئی میں نے کہا اٹھیں ناشتا واشتا کریں آج ان کا اوڈر تھا کہ ہمارے لیے اپنے پیزا پنا نہیں ابھی بچے ناشتے کی طرف نہیں آرہے تھے اور دن کے تقریبا بارہ کا ٹائم ہو گیا تھا تو میں نے کہا اچھا پھر میں آپ کے لیے بیزا پناتی ہوں آپ لوگ اٹھو پھر اس کے بعد نماز کا پیز سے ٹائم ہو جانا ہے ساتھ میں میں نے سوائی ستھائی کی یہ کچھ چیزیں آگے پچھے پڑی تھی تو میں نے کہا کہ میں ذرائن کو اپنے جگہ پہ رکھ دوں تاکہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ چیزیں آگے پچھے بکری ہو ہر چیز اپنی جگہ پہ ہو تو گھر جو ہے وہ نیٹ نیٹ اور اچھا لگتا ہے اس کے بعد جو میں کچھن میں آگئی ہوں اور آگے میں نے چکن کو پیلس سے نکال کے رکھا ہوا تھا چھوٹے چھوٹے میں نے اس کے پیسز کیے اب میں نے اس کو ڈالا ہے تو ساتھ میں اس کی طرح بنائش نہیں کر رکھ کہ اس میں تھوڑا سا چکن تکم سالہ ڈال کے نمک شمک اس کو میں نے تیار کر کے ایک طرف رکھ دیا ڈو کو میں نے پہلے ہی بنا کے رکھا ہوا ہے یہ چیز بھی میں نے پریزے سے نکال کے رکھ کی ہے اور ہم نے تیاری کر لی ہے اس کی پیزا کی میں نے کہا کہ چیزیں نکال کے رکھ لوں یہ نہ ہو کہ کچھ بیر میں بھول جاؤں اگر کچھ بھی میں سوچے تو اس کے ٹیسٹ میں پھر رکھ آئے تھے اگر آپ کو بیر میں یہ واضح آ رہی ہو تو محضرت چاہتی ہوں کہ ساتھ نسٹری کام کر رہے ہیں تو ان کی وہ ڈریل مشین چٹ دی ہے جس کی وجہ سے بار بار بیچ میں واضح آتی ہیں تو میں نے یہ ساری چیزیں نکال لی ہیں اور اب ہم سرانہ جلدی سے پیزے کی کار کے تیاری شہری اور اس کو رکھیں گے ہم پندرہ منٹ کے لیے ہون میں تو ہمیں بچوں کے یہ چھوٹ چھوٹے کام ہوتے ہیں چھوٹی والے دن تو پھر مصرفیات بڑی ہوتی ہے پھر ان کی فرمائشیں بڑی ہوتی ہیں کبھی کیک بنائیں کبھی پیزہ بنائیں کبھی پاسٹہ بنائیں کبھی کچھ کبھی کچھ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے زندگی دے اور ہمائیں ہوتی ہیں جو بچوں کے چاہے خود موڑ ہو نہ ہو لیکن ان کے کام کارش کرنے ہوتے ہیں بچوں کی خوشی کے لیے پھر سب کچھ کرنا پڑتا ہے اور یہ سکول کا پروجیکٹ بنانے میں بیزی ہیں دیکھیں ماشاءاللہ سے فلسدین کے حوال سے کتنا اچھا ابنا ہے میری بیٹی نے تو ابھی تک یہ اپنے روم میں غصے پڑے تھے آئے کھانا پینا بھی ادھری تھا ساتھ میں ہم آئے سرسو کا ساتھ بنا آ رہے ہیں میں نے اس میں پالت شامع کی اور اس کو اچھے سے بھاگے اس کو میش کیا دیکھیں فلسدین صاحب ہمارا جو ساتھ آ گئے اس میں میں نے نڑا میرا شور گرین کا وہ ڈال کے توڑکا شرکہ لگایا ہے تو اس کو ہم ناشتے میں کھائیں گے پراتھے کے ساتھ اور بیٹے کی فرمائے سے آج چاہل بنائیں تو اس کے لیے میں یہ گوشت گون رہی ہوں اور میں نے کہا کہ ابھی بیٹا نیچے آئے گا اٹھ کے تو ان کے لیے میں چاہل بنائے دیتی ہوں اور ساتھ میں میں نے کافی دن سے بلائی جمع کی ہوئی تھی اس کو میں نے نکال لیا اور اب میں ساتھ میں یہ دیسی گی میں نے سلو آنچ پر رکھا ہوئے یہ ہمارا لیتیار ہو جائے گا اور اب سارے کام شام تقریبا ہتم ہونے والے ہیں اس کے بعد جی میں نے دودھ بھی گرم کار لیا تھا کچن میں کچھ چیدیں جو اپنی جگہ سے آگے پچھتی ہیں ان کو بھی سٹ کیا تو اس کے بعد میں نے کہا کہ برطن دونے والے تھوڑی بہت ہیں وہ آ کے دولے گی اور میں پھر جاؤں گی وہ کے لیے اثر کی نواز میں نے پڑھی اور اس کے بعد جی میرا ٹائم ہو گیا وہ کجمہ ڈیل ہی جاتی ہوں میس نہیں کرتی بس میری تو آج میں نے یہاں بڑے پیارے فلاور کے لے ہوئے تھے آج میں نے ویڈیو بنائی مین کا وہ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں آپ سے اللہ حافظ